الحمدللہ وکفا علی عبادہ اللہزین استفا خصوصا علی عبزلہ و خاتم النبی محمد اللہ مین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین امادہ اللہ مقبال کے مطابق اس وقت علم کا نقشہ کچھ اس طرح ہوگا آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نپوش اور ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب انخواہ کے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لگ پہ آسکتا نہیں محوی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گرزہ ہوگی آخر جلدہ خوشیت سے یہ جمن نامور ہوگا ناغمیں توخیت سے انشاء اللہ انشاء اللہ وہ دن آنے والا ہے وہ دن آ کے رہنے والا ہے جب ہر طرف اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی اللہ کی وحدانیت ہوگی ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کام کو کرنے والے کی وہ مدد ضرور کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آت نمبر پچپن میں کہ اللہ تعالیٰ نے وانڈا کر لیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے انہیں کمل کیے کہ وہ لازمان انہیں زمین میں خلیفہ بنا کر رہے گا انہیں حکومت دے کر رہے گا جس طرح اس سے پہلے کے لوگوں کو دیا تھا اور ان کے دن کو ان کے لئے جمع کر رہے گا جو ان کے لئے پسند کر لیا ہے اور ان کے خوف و حراس کو ہمن و امان سے بدل کر رکھ دے گا خالی اللہ کی عبادت کریں گے شریک نہ کریں گے اس کا کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ آج ہم اٹھیں اور اس بردین ہو گئے سائنس کو دین کا کلمہ بڑھائیں یا نزگائیڈ ہو گئے سائنس کی سائنس کو اس کو گائیڈنس پروائیڈ کریں ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم سائنس کا استعمال صحیح کام میں لیں اور اپنے بچے کو قرآن اور سائنس کا علم دیں اور ہم اس کام کے لئے اپنے اپنی جدو زہد کریں کیا ہم مستقبل کی خوشکبی سن کر اور مطمئن تو نہیں ہو گئے کہ ہمارا ماضی بھی شاندار تھا ہمارا مستقبل بھی تابناک ہے اب ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلا اور فلا اور فلا تو دین کی دعوت کا کام کری رہے ہیں ہماری اور آپ کی کیا ضرورت ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو میری گفتگو کا آج کوئی حاصل ہی نہیں ہے آج ہم آپ کو جو کچھ دکھا کر امت دلا کر وصلہ دلا کر جو آپ سے مطالبہ کرنے والے ہیں وہ یہ کہ ہمارا ماضی اتنا شاندار تھا ہمارا مستقبل اتنا محفوظ ہے لیکن ہمارا حال اتنا تاریخ کیوں ہے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں اور ہم نے دعوت دین کے کام کو ترک کر دیا ہے اگر ہم اسی طرح پار میں تیل ڈال کر بیٹھے رہے ہیں دین کا غلبہ تو ہو جائے گا اللہ تعالی ہم لوگوں کو کورا پچھرا سمجھ کر کنارے لگا دے گا کیا ہم اور آپ دین کی فکریں نہیں کریں گے کیا ہم دین کی دعوت کا کام نہیں کریں گے کیا ہم لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلائیں گے کیا برائی سے نہیں روکیں گے اگر اسی طرح پیٹھ دکھائے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے فرمایا سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر اور 30 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر انہوں نے پیٹھ دکھائی يَسْتَبِّلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تو ہم ان کی جگہا دوسری قوم لے کر آئیں گے تم مَعْلَا يَكُونُ وَمْثَالَكُمْ وہ پھر ان کی طرح نہیں ہوں گے جس طرح ہم اپنے فرز منطبی سے بلکل بری ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہڑا کر کنارے لگا دے گا ہاشیے میں ڈال دے گا بلکہ کچھرے دار میں ڈال دے گا اور ہماری جگہ دوسری قوم جس کو ہم ایتیسٹ کہتے ہیں جس کو ہم کافیر کہتے ہیں کیا پتا انہیں ہی دار نصیب کر دیں اور غلبہ دین کی فپر وہ کریں اور دین ان کے ہاتھوں غالب ہو جائیں اور ہم محروم رہ جائیں